اسلام علیکم دوستو کیا حال چالا امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوگئے آج کا ولوگ دوستو بڑا ہی انٹرسٹنگ اور امیز ہی ہونے والا ہے کی وجہ یہ کہ آج ہم نا آپ نے پریویس ویڈیو میں دیکھا ہوا کہ ہم نے نا ایس ڈویو پیٹ ہاؤس والے ولید بھائی کا نا ایک پیجن جو ہے نا ہم نے پکڑا تھا تو آج ہم دوستو اس کو بھی ازاد کرنے والے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یار جتنی بھی یار ہم نے لب بٹس کی فیڈ برچائی تھی نا اپنے جتنے بھی مرگیں شپاتر وغیرہ براؤنی وغیرہ ان کے نیچے تو دوستو ابھی کے جو ہے نا بارش آگی ہے بڑی توفانی بارش آ رہی ہے باہر اور یہاں ترپالیں جو ہے نا دوستو ہماری ہل رہی ہیں تو میں نے ابھی کچھ باندھی ہیں اور یہاں سے صفائی وغیرہ کر دی ہے تاکہ یار بارش آئے تو یار یہاں پہ دانے کو گیلا نہ ہو دانہ صاف رہے دانہ سارا اٹھا کے میں نے ایک سائیڈ پہ کر دی ہے تو دوستو ابھی جو ہے نا میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں ہماری جو مرگیاں نا ماشاءاللہ انڈا دینے لگی ہیں یہاں پر تو یار ماشاءاللہ بڑی خوشکبری کی بات ہے دوستو وائٹ سلکی یہ تو نا آج مجھے اتنی زور سے بائٹ کیا نا یار میں یقین مانو ڈر گیا ایک دم جیسی میں نے ان کو ڈائیٹ ڈالیا نا یہ دیکھنا کیسے بائٹ کرتے ہیں ابھی نہیں کر رہے ابھی نہیں کر رہے بٹ پہلے انہوں نے بہت زور سے بائٹ کیا ان کے نیچے بھی نا میں نے نرام سی یار لب بٹس کی دیا نا فریڈ ڈال دیا ہے تاکہ یار یہ آرام سی نا نیچے پھرے ان کو کوئی بھی نا یار دوستو تکلیف نہ ہو اور ہماری یار وائٹ سلکی بہت زیادہ گروہد کر رہی ہے دوستو کنگ کے اوپر یار پتھر ڈالنے کا بہت ہی فائدہ ہوا اس کا بہنا دوانٹی جو ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری کنگ جو ہے نا اب تھنڈ والا مرسم آگیا ہے جو ہر اندر باہر نظر ہی نہیں آتے جتنے پیجانے وہ دیکھو اندر بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ دیکھو کنگ نے ماشاء اللہ نا اندر چار انڈے بھی ہیں دوستو اور اب جو ہے نا اب کے بڑا سپرائز آنے والا ہے اور سارے انڈے جو ہے نا دوستو میں نے کینڈلنگ کیا آپ کو سارے انڈے جو ہے نا فٹائل ہیں اور بٹھے رہے جو ہے نا اب یہاں پر ڈائیٹ کے مزے لے رہے ہیں دوستو جیسے کہ آپ کو پتا تھا ہمارے پاس جو ہے نا پانچ فنچیز تھی تو یار ایک جو ہے نا یار وہ ایکسپائر ہو گئی تھی تو میں نے اس کو جو ہے نا تپسا دیا تھا تو ابھی کے جو ہے نا ماشاء اللہ چاروں بالکل فٹ فارٹ ہے دوستو جو کودک مڑ گئے نا اس کے اوپر میں نے ڈھکن رکھ دیا یار باہر جو ہے نا دوستو بہت تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے اس وجہ سے جو ہے نا میں نے کہا یار انڈے ہمارے جو ہے نا خراب نہ ہو جائیں میں نے جتنے بھی یار انڈے ہیں نا اس کے اوپر جو ہے نا ہلکا آسا سائیڈ پر اس کو میں نے اوپر نکھا ہے تو بھائی ابھی جو ہے نا پیجن پکڑتے ہیں ولید بھائی کا اور فوراں سے پہلے ازاد کرتے ہیں ہم نے اپنے شیڈ کے اندر کسی کا جو ہے نا پکڑا وا بڑ نہیں رکھنا تو ابھی چل کے اس کو ازاد کریں دوستو فائنلی جو ہے نا وہ وقت آ گیا یار ہمارا ولید بھائی کا یار پیجن جو ہے ازاد کرنے کا یار بار بارش ہو رہی ہے ایک میرا دل کر رہا ہے میں ازاد کر دوں اور ایک دل کر رہا ہے نہ کروں بٹ یار ہم نا اس کو چھوڑتے ہیں اگر تو یہ ہمارے پاس ہی رہا تو یار اس کو یہی پر رکھ لیں گے اگر یار یہ اڑے گیا چلا گے اپنے کھڑے کی طرف تو یار ہم اس کو پھر نہ بھیج دیں گے ہم اس کو نئی رکھیں گے ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا میں دروازہ کھولنے لگا ہوں اور چیک کرتے ہیں یہ کہیں جاتا ہے کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فائنلی دوستو اس کو بکھڑی ہے یار بڑی مشکل خطاب بھائش بہت ہے بھائش صاحب بھائش صاحب بھائش صاحب بھائش صاحب بھائش صاحب بھائش صاحب مجھے تو لگ رہا ہے یار اس پیجن کا نا یہی پر ان پیجن کے ساتھ دل لگ گیا ہے جو کہ یار اس نے بلکل بھی فلائٹ میں لی حرانگی والی بات ہے یار ورنہ تو اس کو اڑ جانا چاہیے تھا پر یہ بلکل بھی نہیں اڑا یار اڑا یار اڑا یار ایک دفعہ اور فوراں سے پہلے یار سائیڈ پہ آکے بیٹھ گئے شاید بارش ہو رہی تھی اس نے کنفیوز ہوا تھا تو ہم اس کو نیکس ٹی جو ہے نا ازاد کریں گے دوستو آپ کے لیے جو آپ سپرائز ہے یار وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یار ولید بھائی کا اور ولید بھائی کے مامو کا سپرائز تو ریڈی ہے مجھے کمنٹ آتے کہ ان کے چھوٹے بھائی کا بھی سپرائز آپ لے کے جاؤ آپ جا رہے ہو ملتان یہ وہ فلانا تو یار میں نے کہا یار ان کا بھی سپرائز ہم لے لیں گے تو یار میں نے بھائی کو آرڈر کیا ہے تو یار وہ آج شام کو آ جائے گا تو جا کے نا ہم وہ بھلا پارسل بھی پکڑیں گے اور تینوں ہمارے سپرائز مکمل ہو جائیں گے ولید بھائی کا مامو کا اور یار ان کے بھائی کا بھی ٹھیک ہے تو یار وہ جو ہے نا انشاءاللہ بلوگ دو تین دن تک آ جائے گا اور چینل پہ آپ کو سبسکرائب کرنا بولنا نہیں ہوں دوستو جو ہمارے یہ پھلے روزی کو لیے نا یار یہ بہت زیادہ جو ہے نا اگریسیو ہوں ہیں یار ان کو جو ہے نا کجھے میں بیٹھنے کا بہت ہی مدہ آ رہا ہے اور دوستو انہوں نے جو ہے نا انڈے بھی دی ہیں یہاں پر اندر انڈے دی ہیں ماشاءاللہ کجھا لگانے کا بہت فائدہ ہوا ہے اور یار ان کے انڈے جو ہے نا انکیو بیٹھ بھی ہو رہے ہیں اور یہ فٹائل انڈے سارے انہوں نے دی ہیں یار بڑی خوشکبری کی بات ہے یار سارے آج کل ماشاءاللہ انڈے جو ہے نا ہمارے فٹائل جا رہے ہیں کنگ کے بھی روزی کولی کے بھی اور دوستو ہماری مرگیوں کے بھی اور اوپر جو ہے لب بڑز نے بھی انڈے دیئے میں ہیں وائٹ سرکی جو ہے دوستو یہ بھی جلدی بڑے ہونے والی ہے یار یہ والی جو مرگ ہے نا مجھے تھوڑی سلو لگ رہی ہے اس کو بتانے کیا ہوا کیا ہوا تمہیں دوستو اس کے پاؤں پر نا کوئی چیز چوبے بھی تھی وہ انہیں نکال دیا تو اب جو ہے نا وہ فٹ فارٹ ہو گیا ہے یہ براؤنی جو ہے نا انڈہ دینے لگی ابھی دوستو جیسے کہ آپ کو بتایا تھنڈ آ چکی ہے ہم نے اپنے پیجن کے لیے یہاں پر ایک کبرڈ بنوانی ہے جس کے اندر جا کے وہ راہ کریں گے تو یار ابھی جو ہے نا میں نے ترخان کو جو اوڈر دیا گا یار وہ بھی ایک دو دن میں نا انشاءاللہ یہاں پر آکے پروپر ایک جو ہے نا ان کی کلونی بنا دے گا یار کیونکہ یار یہاں سے تھنڈی ہوا ان کے تک آتی ہے اور بارش کا پانی بھی چند چند بھوندے آتی ہیں تو یار وہ جو ہے نا ان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا میں یہاں پر ان کے لیے پروپر ایک کیج بنوانے لگا ہوں جس کے اندر جا کے یہ ایک بھی دیا کریں گے اور اس کو ان سے بیٹھا بھی کریں گے دوستو مجھے ایک بھائی کا کومنٹ آیا تھا وہ کہہ رہا تھا یار آپ نے ان بٹینوں کو نظیبہ کر دو ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے اور یہ جو ہے نا بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں تو یار میں نے کہا میں آپ کی بات پر غور کروں گا بھٹیار ابھی جو ہے نا ہمارے پاس یہ خوش ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو ڈائیٹ شیڈ ڈالتے ہیں یار اتنا ہمارے لیے بہت ہے ہم نے ان کا ٹیسٹ نہیں لینا ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں یار بکیاں پر ڈائیٹ شیڈ لیتے ہیں خوش رہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ہمارے لیتے ہیں تو یار ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے دوستو ایک یار ہمارے ساتھ ہند ہو گیا یار جو ہمارا مٹھو تھا نا جس کو ہم ٹیم کر رہے تھے یار وہ جو ہے نا کہیں پہ فلائٹ لے کے بھاگ گیا ایک انڈا ان کے کیج میں پڑا رہا دوستو اور وہ بھی مجھے لگ رہا ہے فٹائل ہے فٹائل ہے دوستو یہ انڈا فٹائل ہے بٹ یار آپ کو یاد ہو یار ہم لاز سے لاز لوگ کے اندر ایک ہم انہی کا یار بی بی تھا ہم اس کو جو ہے نا ہینٹیم کر رہے تھے بٹ یار وہ جو ہے نا کہیں سے اوڑ گیا ہے میں بتاتا ہوں کہاں سے اوڑ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو ہال اس کے اندر سے جو ہے نا اس میں جگہ لی ہے اور یہاں سے فلائٹ لے گیا وہ یار یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے بٹ یار اس کو جو ہے نا ہمیں جلدی سے جلدی کور کرنا پڑے گا تاکہ یار دوسرے بڑھ جو ہے نا یہاں سے فلائٹ نہ لے سکیں اوڑ نہ جائیں ہمارا کافی نقصان ہو رہا ہے تو ہمیں جو ہے نا یہ والا جو ہے نا ہال بند کرنا پڑے گا دوستو ان کے کام چیک کرو یار ساری ڈائیٹ انہوں نے پالک کا دیکھو کیا حال ستیہ ناز کر دی ہے ساری پالک ادھر 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 کدھر کدھر پالک انہوں نے پھیلا دی ہے جبکہ ان کو برتن میں ڈالی تھی یہ ساروں کی فساد کی جنہ یہ ہمارا شپاٹر ہے یقین مانو یہ ایسے ایسے پنجے مارتا ہے اپنے ایسے 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 ساری ڈائیٹیں اب بھی کھیڑ لیتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا گا بلوگ اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا لسٹ مست یاد رکھیجے گا ایم ایل پیٹ ہاؤس کو ملتا ہوں آپ کو انشاءاللہ نیکس فلوگ کے اندر ابھی تک کے لئے اتنا ہی آپ کے لئے پریویم سیوڈیو میں سپرائز ہونے والا ہے تو ملتا ہوں آپ کو انشاءاللہ نیکس فلوگ میں اللہ حافظ دوستو آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں لیٹرلی آپ نے سوچا بھی نہیں ہو گیا ہمارے لب بلٹس نے بارہ انڈے دی ہیں بارہ انڈے آپ ایمیجن نہیں کر سکتے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں ان کا کیج کھول کے بارہ انڈے دوستو انہوں نے دی ہیں یہ دیکھنا بھائی ایک دو دوستو یہ والے پیجن جو ہم نے پکڑے ہیں بیار یہ رستہ بولے ہوئے ہیں اور